ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم ٹو نیو اپیسوڈ آف کیو این اے اور یہ اپیسوڈ ہوتی ہے آپ کی دل کی باتوں کو ہم اپنے دل کی باتوں سے کلیر کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کنفیجن کو ہم لوگ کلیر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کوئسن سارے انسٹاگرام سے لیے جاتے ہیں آپ وہاں پر ضرور فالو کر لیا کرو کوئسن پوچھ لیا کرو ریلیونٹ کوئسن ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دو لکی وینرز جو ہمارے ٹاپ فین آ ہم طبیق ہوتے ہیں ان کا بھی بتائیں گے اور ہاں یہ ویڈیو آپ کی ہوتی ہے آپ جو کچھ پوچھو گے ریلیونٹ وہ اس کا انسر ہم لوگ آپ لوگ کو کر رہے ہوتے ہیں وینر کی بات کریں تو پہلا وینر ہے میا لکی 8650 کانگریٹس برو اور اگلا وینر ہے نایاب زہرہ آپ کو بھی سسٹر کانگریٹولیشن آپ لوگوں نے کانٹیک کرنا ہے کانٹیک ماسٹیک یہاں پر آپ کو لکھا ہوا آ رہا ہوگا ساتھی کانٹیک کر لیجے گا یا صرف ویریفائی کرے گا ٹیم ویریفائی کرے گی اس کے بعد آپ کا سرپرائز گیب اوے آپ کو مل رہا ہے اور آپ لوگوں نے بلکل گبرانہ نہیں ہے آپ نے ویڈیوز میں کمنٹ کانٹیوزی رکھنے ہیں اور وینر بھی ہم نمبر آف لائکس اور کمنٹ دینے ہیں اور ہم وینر جو ہے وہ نکالتے رہیں گے بات کرتے ہیں کہ کیو این اے کی سب سے پہلا کویسن موسٹی بہت سارے دوستوں نے پوچھا ہے کہ بجٹ کے بعد فون ایکسپینسیو ہو جائیں گے اوویسلی بھائی صرف بجٹ نہیں اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ ڈالر ریٹ پاکستان انسٹینٹی کی حالت میں سٹل ہے کنفیوجن کی حالت میں سٹل ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ بجٹ میں ٹیکسز زیادہ لگا لے ابھی تو سننے میں جا ہے کہ جو لوکل اسیمبل ہو رہے ہیں فون یا منفیکچر ہو رہے ہیں جن کو بولتے ہیں فیکٹریز لگ چکی ہیں ان پر بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ٹیکس لگ جائے گا ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ پارٹ پلے کرتا ہے ایک فون کی یا امپورٹڈ پرائز کی پرائز کو سٹ کرنے کے لیے ابھی تک خبر یہ ہی ہے کہ پرائز کٹ ڈاؤن یا یہ جو دوبارہ سے ریورز گیر لگا تھا پرابلی یہ سٹیل روک جائے اور اس میں کوئی دو چار ہزار روپے کا انکریز ہو جائے ابھی یہ خبر ہے لیکن ایکچولی میں دس یون کے بعد پتہ لگے گا نیکس کیونے میں ضرور ہم لوگ کریں گے لیکن ابھی تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بجٹ میں ایک بہت بڑا پہاڈ ٹوٹنے والا ہے صرف الیکٹرونک ہے موائل فون کی پروڈکٹ پر نہیں اور بہت بہت ساری انڈسٹریز ہیں جن کے اوپر پیسہ کا جو ٹیکس ہے ٹیکس کا امپلیمنٹ گورنمنٹ کرنے جا رہی بہت 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 بورولی بنیو بھائی فیک نیوز، انٹرینٹ، سوشل میڈیا نائنٹی نائن پرسنٹ کوشید یہ کرتا ہے بس ہائپ بنائن کے رکھو جھوٹ مولنا پڑے پولو ویوز لینے پڑے ممس شمول میں میں اس میں کوئی دھولاوہ نہیں ہوں لیکن دیکھو جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے نا تو کہین ہے کہیں بنیوکی ایک کی ویڈیوز اسی لئے بنا رہے ہوتے ہیں ایک بی det Liber Templation والی سیریز اسی لئے بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں جو لوگوں کا ٹسٹ ہے اس کو مزید بڑھاؤ لوگوں کو صحیح گائیڈ کرو تو لوگوں کو بھی چاہیے صحیح گائیڈ کرنا چاہیے بھائی پی ٹی اے ٹیکس ختم ہو رہا ہے کیا سننے میں آ رہا ہے اب بھائی سنی سنی باتیں کیسے مطلب ہمارا ملک اس حالت میں ہے کہ ہم لوگ کو خود فیصلے ہی نہیں کر سا رہے کہ ہمارے جو بیروکریٹس ہیں وہ فیصلے خود نہیں کر پا رہے کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں تو وہ ٹیکس کیسے ختم کر دیں گے تو ٹیکس تو تب ختم ہونا جب ملک کی حالت اچھی ہو پی ٹی اے کا ٹیکس تو ختم نہیں ہو رہا یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو ہو سکتا ہے کہ جو امپورٹیڈ آئٹم ہو جو پاکستان میں منفیکچر نہ ہو رہی ہو یا اسیمبل نہ ہو رہی ہو جن کی فیکٹریاں یہاں نہیں ہیں ان کے اوپر اور زیادہ ٹیکس لگا دیا جائے تاکہ ان کو بھی مجبور کیا جائے کہ پاکستان میں اگر کام کرنا ہے تو فیکٹریاں لگاؤ اور پھر آپ کو ٹیکس ریلیسکیشن ملے گی پی ٹی اے ٹیکس ختم نہیں ہو رہا پراببلی بڑھا دیا جائے یا پراببلی اتنا ہی رہے لیکن یہ دس جن کے بعد ہی پتا لگے گا اوکی جگلہ کوئسن السلام علیکم وآلیکم السلام علی بھائی شاومی کی کار ایسیو سیون گھاڑی پاکستان میں آئے گی کی نہیں آئے گی دیکھو ابھی تک کچھ کہنا فیفٹی پرسنٹ ہے پاکستان کی حالات بڑے جلدی سے چینج ہو جاتے ہیں ابھی تک تو فیفٹی پرسنٹ اشور ہوں ہے کہ دو ہزار پچیس میٹر تک گاڑی تو آپ کو ملے گی اور انٹرسنگلی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ شاومی نے اب اپنی لیڈی منفکچر پلانٹ بھی یہاں پر لگا لیا تو لیڈی ٹی وی لیڈی ٹی ویز جو ہوں گے نا وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے بھی آئیو ٹی وی پروڈکٹ ہوں گی بہت ہاں اگر آپ گاڑی کا ویٹ کر رہے ہو تو آئی ٹنک نیکسٹ یئر ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اب اس کے بارے میں کوئی ایتھنٹک خبر آ جائے گی تو میں ضرور بتا دوں گا بہت ابھی تک یہ ہی ہے کہ پاکستان میں آئے گی ہوگی جی یور پرائمری فون میں کوئی مستقل مزاج آدمی نہیں ہوں کیونکہ اتنے فونز آتے رہتے ہیں ریویوز کرنا ہوتا ہے اس کی ساتھ 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 اب یہ جو آیا ہے لیٹس فون شومی 40 پتا ہوں گا اس میں کیا پرومی آئی ہیں کیا نہیں اس میں ملک ریویو پلا کر رہا ہوں افسوس ہمارے میں لوگ ٹی سوالر والی فون والی ویڈیو اس کی زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں پچاس دار والی زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں دھائی تین چارلاک والے فون کی تو ویڈیوز دیکھنے ہی لوگ کم چاہتے ہیں بہت کرو گا میں انشاءاللہ بہت یہ میرے دو پرائمری فون ہے کیا باکس پیک فیچر میں کٹ فون کو ٹکر دے سکتے ہیں اور میٹ اپ کا کیسی نمیٹ اپ کا سین تو یہ برو پین تالی سٹالی سٹالی سلسیس میں تو نہیں ہو سکتا اور دوسرا پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ ابھی بھی میں ستل ایک پرشنٹ اچھا کریٹر ہوں نائنٹی نائن پرشنٹ مجھے بھی اپنے آپ کو اور اچھا کرنا ہے تو میٹ اپ کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبھراتا ہوں کہ یار مطلب ابھی بھی ایکوریٹ اس طرح نہیں ہوں تھوڑا سا ایکوریٹ ہونے تھے میٹ اپ کا پلان بہت دفعہ بنایا لوگ ملتے بھی ایسا نہیں ہے پڑھو ایک انڈویجویل چینل کا میٹ اپ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کر پایا دوسرا تھوڑا سا کنفیوز یہ بھی ہوں کہ آج کل یہ جو انٹرٹینرز ہیں یا کائنڈ آف میراسیز ہیں ان کے میٹ اپ پر مالز فل ہو جاتے ہیں وہ کیسے ہو جاتے ہیں دنیا کیا اتنی ڈائی ایڈ فین ہے مجھے نہیں لگتا کہ میرا کوئی اتنا ڈائی ایڈ فین ہوگا بٹ اس طرح کی ڈائی ایڈ فین کی بہت ضرورت ہے اشے ضرورت ہے خون کی مجھے میرے ڈائی ایڈ فین کی تو انشاءاللہ ویری سون میٹ اپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی سردیوں ہی رکھ پائیں گے اکرمی میں تو impossible ہو جائے گا کیونکہ بہت ہیٹ ویفز آ رہی ہیں باکس پیک فون کیٹ فون کو کمپیٹ کر پائیں گے کمپیٹ کر پائیں گے کبھی بھی نہیں دیکھو ابھی میں نے ایک ریشنلی ویڈیو اپروڈ ایک دن پہلے کی ہوگی اس کے اوپر میں نے بات کی ہے کہ ہاو ٹو بائی اپ پرفیکٹ سمارٹ فون باکس پیک میں آپ کو بہت سارے کمپروائنزز کرنے پڑتے ہیں بکوز وہ باکس پیک ہوتے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی مثال دی مجھے اچھی لگی تمہ نے دے دی تیکھو گاڑی کے چار ٹائر ہوتے ہیں پرائس بیس پچھس لاکھ روپے سے لے کروڑوں روپے کی ہے چار ٹائر تو ہے ایسے فون ہے کال تو کراتا ہے ووٹس اپ چلتا ہے لیکن فیچر کے پیسے ہوتے ہیں تو کٹ فون یہ مطلب کہ نئی گاڑی کو کمپیر کروڑا یوز گاڑی سے یوز گاڑی میں فیچرز زیادہ ہوتے ہیں بٹ وہ یوز ہوتی ہیں اپنا کمفرٹ زون دیکھنا ہے کہ آپ نئے کے ساتھ کمفرٹ زون میں ہو یا یوز کے ساتھ ہو بٹ کٹ فون کو نئے فون کمپیٹ نہیں کرسکیں گے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے ان کی جو سپیسیفیکشن ہے کٹ فون کی وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں بٹ ان میں پروبلمز بھی آتی ہیں ریفربیش بیٹری کا یہ مسئلے مسائل رہتے ہیں پیچ ہوننے کا بھی مسئلہ رہتا ہے اگلی 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 بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں ایکویس آر سکس دیکھو فون برا نہیں ہے کون کہتا ہے فون برا میں نے کبھی نہیں کہا اب تو مل بھی رہا ہے کہ سترہزار سے نیچے نیچے مل رہا ہے سناپرک انٹریپلیٹ اور کرو سکرین پروبلم کیا ہے اب جس ایریہ میں میں رہتا ہوں یا اگر میں پنجاب کی بات کروں تو یہ ایکویس والے فون کی مارکٹ نہیں ہے آپ لے تو لیتے ہو بیچوں کے کام پر کچھ پروبلم آگیا پارٹس کہاں سے ڈھونڈ ہو گئے کور کہاں سے ڈھونڈ ہو گئے مطلب لوگ نہیں کمفرڈ ہوتے فون اوور ہیٹ ہوتے ہیں بلاٹ فیرز بہت آتے ہیں جیپنیس فون کے اندر تو سپیسیفیکشن کے ساب سے یس ٹھیک ہے بٹ اگر آپ اس کو آفٹر سیل کرنے جاتے ہو بہت لوس ہے پارٹس کا مسئلہ آ گیا فون اوور ہیٹ ہو رہا ہے تو بہت زیادہ پروبلم آتی ہے ہاں کراچی والی سائٹ پر زیادہ چلتا ہے کیونکہ وہاں آبادی بھی ہے دو پروڑ کی آبادی ہے بھائی ان میں سے دو چار بندی دس بندے بیس بندے تیس بندے لاک بندہ بھی لے لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا پنجاب والی سائٹ پر یہ ایتنک اتنا ویلی فور منی نہیں ہے اپر پنجاب میں بھی ایسا ہی ہے بٹ پاکستانی یوزرز زیادہ تر بیٹی ٹائمی مانگتے ہیں جو کہ ان فون میں ملتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فون ہیٹ ہی نہ ہو بھائی وہ پنتالے لگری سلسیس میں بھی ہیٹ نہ ہو تو ایسا پاسیبل نہیں ہے ہیٹ فون ہوتے ہیں اب سب ہی فون ہیٹ ہوتے ہیں اگلا کوئیسن بیس سمارٹ فون انڈر وان لیک تل نو پلیز بھائی کنفیوزن باکس پیک میں تو میں ٹیکنو کے من 30 پرو اگر اسی ہزار پہ میں آتا تو اس کو کہہ رہا ہوتا ورنہ تو رینو 11 ایف ستر ہزار ہزار پہ کی رینجل مجھے اچھا لگتا ہے ساٹھ پیسے ہزار میں ریڈوی نوڈ 13 پرو نوٹ اپنے بیٹ چوائس اس کے ڈسپلے کے ساب سے بیلد کے ساب سے میں بول رہا ہوں مجھے اتنی اچھی نہیں لگی اس فون کی بھی پہ ہاں باکس پہ کے ساب سے یہ ہی فون ہے جو مجھے اچھے لگے یہ ویو و 30e is not bad اگر 80,000 کے رونڈو ہے کرو سکرین ہے بھائی this is the only phone with snapdragon 6 gen 1 اور 5500 mAh اور fast charging بھی اچھی ہے design بھی اچھا ہے ویو کا ہے ویو کی بہت بڑی برینڈ ویلیو ہے پاکسان کی مارکٹ میں تو ہاں وہ میں کہہ سکتا ہوں برحل نہ Y100 کو value for money کہہ سکتا ہوں نہ میں Kevin 30 کو کہہ سکتا ہوں نہ Infinex note 40 pro کو کہہ سکتا ہوں ان سب کو میں نہیں کہہ سکتا برحل یہ چیزیں میری چوائس میں ہیں برحل آپ کے اپنی چوائس ہے kit phones میں تو آپ کو بہت ساری variety مل داتی ہے اور مزید confusion آپ کے create ہو جاتی ہے وکی جہا فان خان کہتے ہیں Dimensity 8200 Ultra versus snapdragon 8 gen 1 for 120 fps gaming دیکھو snapdragon کا throttle بہت کرے گا snapdragon 8 1 throttle بہت کرتا ہے Dimensity 8200 ultimate ultramedia 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 recently hardware تھوڑا اس کا wepper chamber cooling technology وہ تھوڑی better ہے but performance consistent CPU کی وہ snapdragon 8 1 کی gaming case سے لے na I think overheat snapdragon 8 1 that doesn't mean 8200 ultra majestify کر رہا لیکن آپ نے comfort ability دیکھ نہیں ہے media tech hardware normally کچھ آسا چلنے کے بعد frame drop provide snap consistent رہتا ہے okay hamza khan gt20 pro versus kemen 30 pro کون sa best sr dhek gt20 pro wala design وہ hi ja jo que tecno pova 5 pro mila thick phone on demie phone honestly speaking 512 gb virend camen 30 pro 256 gb fast charging 45 watt 70 watt camen 30 pro is far better than gt20 pro i think میری کو biasness نہ ho to my prefer kerni wala ho okay dhekho display lena to v30 fast charging obviously box me a v30 portraits ke liye v30 siraf videography ke liye ya ager ap thode si gaming bhi ke te ho na to a a a 55 but haan videography ke lye a 55 but 8gb 255 v30 12 255 baut farak bhai performance ka updates ui one ui ke liye a 55 man damn sure ke one ui six man one zyadha better AI features lege a updates 5 salli to this samsung display compromise compromise phone feel compromise sleek portrait 2x compromise be ok riyaz amit kate redmi 12 use kya redmi 13 lena chahyye ya woh bhi g99 gt 91 ke sa launch ho g91 better ho g88 se ye baat to aap mind me rakh lé lé can ager baut bada upgrade to woh nahi ho ager a chal raha chalate rho bhai jyadah change khani 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 vannah thwoda bhat fark hoga isp kya ya thwoda bhat fark ho woh aai kha phone to bhat i don't think so you have to change if you to upgrade khani khani infinix note 40 vs cam 30 me khani dhono bhen bhai 65% 55% 30 wireless charging kya bhi support hai to ye chiz joh hai note 40 mi thwoda note 40 note 30 pro same hoi chiz hi infinix wala case tb indeed should we wait for reno 12 f or buy reno 11 f bhat emergency reno 11 f i think price cut but reno 12 f if reno is july 1-5 mhina wait but let's see what specification is good upgrade or 11 f value for money that time ok 13 pro plus still worth it in current condition box pack me you confused ho jate mhje lagt 13 pro plus one of those phone which top three i میں رکھتا ہوں اس پرائیس سیگمنٹ میں اگر ایک لاکھ تیس پہنچسزار میرا پرائیس سیگمنٹ ہے گروہ لیلا سکٹس ملتا ہے کرو سکرین ہے ون ٹوئنٹی وارٹ ہے ہارڈ ویر اچھا ہے بارہ پانسو بارہ ہے کیمرا میں صرف ٹو ایکس پورٹریٹ ہی ہے ٹیلے فوٹو لینز نہیں ہے ویڈیوز بھی اچھی ریکارڈ کر لیتا ہے بیک کیمرا سے پر فارمیس بھی اچھی ہے تین چار سال کی اپ ڈیٹ بھی ہے لیکن جب آپ سیل کرنے جاتے ہو تو مارکیٹ ویلیو اس ٹائپ کی یہ جتنی بھی نئے فونز ہیں وہ بنانی پا رہے ہیں وی تھرٹی کی اس رینج کے اندر اگر آپ مارکیٹ ویلیو دیکھو نا سب سے بیٹر ہے لیکن افسوس وہاں آپ کو بارہ دو سو چپن ملتا ہے ون پنٹ فائیف کے کا ڈسپلی ہے ڈسپلی تو خیر مجھے نیٹ بھی نوڈ تھرین پرو پلس کا زیادہ بیٹر لگا ہے لیکن زیادہ کرو ہے یہ تھوڑا نازوک ہے مجھے پریمیم فیل میں زیادہ بیٹر لگا دوریبیلیٹی میں نہیں دوریبیلیٹی میں بیٹر تیزیادہ بیٹر لائٹ ویٹر ہاں کرنٹلی اگر دیکھو گے تو اور کوئی چوائس ہے نہیں آپ کے پاس تو کائنڈ آف ویلیو فور منی کائنڈ آف نوڈ تو تھوڑا سا ایکسپلور کر لو یوز میں کچھ اچھے فون ملاتے ہیں شاومی 13T ملاتے ہیں ریڈ می نوڈ 13 Pro Plus ان ٹمز آف کیمرا ان ٹمز آف پرفارمنس یہ چیز ہیں باٹ وہاں پر ستاسر وارٹ یہاں پر آپ کو ونڈویٹی وارٹ ملتی ہے شیخ زین ایوانٹو بائی فون رینج 80 تاوزن ویچ شوڈ آئی باکس ویچ شوڈ آئی باکس پیک شوڈ آئی ویٹ فور نو یو شوڈ ویٹ فور نو ای تنک ریال می کی 12 سیریز آ رہی ہے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اسی طریقے سے ریڈ می کے بھی ریڈ می کا تو نہیں خیر اس سرینج کے اندر کوئی آتا فون بات ریال می کے آ رہی ہے اپو کی تھوڑی سی آ رہی ہے سیریز اس سرینج کے اندر تو شید آپ کو ویٹ کر لینا چاہیے تل جولائے یہ ویٹ کرنا پڑے گا ورنہ اگر اس ٹائم ہی لینا ہے تو رینو 11F آئی تنک V30E اگر کیمن 30 Pro تھوڑا وہ چلاوا ملنا ہے 75 سے 80 عام میں اگر آپ نے باکس پیک ہی لینا ہے یوز میں تو اس ٹائم ٹی ون پلس سی ٹوین ٹی ون سامسنگ کی کیٹ فونز بہت مل رہے ہیں ون پلس ایٹ پرو مل رہا ہے ون پلس نائن پرو مل رہا ہے نائن پرو میں بٹری کشی باتا ہے یہ چیز مائن میں رکھنی ہے تو یہ چیزیں آپ کو فیل کرنی پڑیں گی کیٹ فونز کے اندر کمپرومایز ہیں بات باکس پیک میں یہی دو تین چوائسز ہیں فون ہے ان کے اندر آپ کو کچھ چیزوں میں کمپرمائز کنا پڑے گا جیسے کہ ویڈیو گرافی میں تو کمپرمائز کنا ہی پڑے گا ڈے لائٹ میں پیچھر اچھی کپسر کتے ہیں نائٹ موڈ میں ڈیپینڈ آن لائٹن کنڈیشن تو فوٹوز کیلئے تو کر سکتے ہیں ویڈیوز کیلئے اتنا بیٹر نہیں ہے آئی فون ٹویل ورد پیگزل سیون اور پیگزل سیون ورث it اور اینی نون پیٹی ہے بیٹر دن پیگزل سیون دیکھو اگر ستر ہزار سے پچھتر ہزار پہ میں ملنا تو پیگزل سیون اس فار بیٹر دن اگر نون پیٹی چلانا ہے آپ نے سیم شم نہیں چلانی آئی فون ٹویل سے بھی اچھا ہے ایک تو سکرین اچھی ہے دوسرا پریمیم فیل ہے کیامرا بھی بیٹر ہے ویڈیوز میں لینا تو آئی فون لے لینا بات بیٹری کا مسئلہ آئے گا تھوڑا سا آپ کو پیگزل سیون ایز بیٹر اور مجھے لگتا ہے اگر آپ کی سیرم نون پیٹی کی پیوریٹی ہے تو پھر آپ پیگزل سیون سیون ہی کنسیڈ کرو اگر آپ نے پیگزل سیون پلس بھی لیے سکتے ہو سامسنگ کا ونپلس 8 پرو بھی لیے سکتے ہو ونپلس کا تو نوٹ بیٹر ڈیوائیس بیس سامسنگ کے ٹویلس سامسنگ کیٹ فون انڈر اٹی کے ایس ٹونٹی ون پلاس ایس ٹونٹی ون یہ دو فون اس رینج کے اندر آتے ہیں جو مجھے مجھے لگتا ہے کہ اس رینج کے اندر کافی اچھے ہیں لیکن اس سے پشتی جنریشن لوگیں تو مسئلہ مسائل رہیں گے ایس ٹونٹی پلاس ایس ٹونٹی الٹرا لوگیں اس کے اندر کیمرا فوکس کا ایشو ہے وہ نہیں لینا سا ہی آپ کو ایک لاغ پانچ تاس ہزار پر میں ملنا تھا ہے تو پھوڑے سے پیسے ڈال کے اس ٹونٹی ون الٹرا بھی جو ہے وہ لین سکتے ہو اوکے جی شوڑھائی بھائے اوپو رینو 11F اور V30 اور موٹو جی ایٹی فور اور ویڈ فور رینو ٹویل ویف دیکھو رینو ٹویل ویف کا تو مجھے پتہ نہیں باکہ ان تینوں کے کمپریزن میں میں اگر کامرا پروریٹی میں رکھوں گا تو میں رینو 11F کو رکھوں گا مجھے سرف کامپیک سائز چاہی ہے تو میں جاؤں گا سناپ لیکن سکس نائنٹی فائی مجھے اتنا بیٹر نہیں لگا سناپ لیکن سکس جن ون سے یہاں اگر آپ بات کرتے ہو ڈیویسٹی سیون پیٹی اوپ گریٹ ہونے کے بعد ڈیڈ تو نہیں ہو جاتی یار یہ بہت زیادہ کنفیوجن ہے دیکھو پوکو x series میں x3 x3 pro میں تو یہ ڈیڈ والے ڈیوز بہت آئے تھے پوکو نے اس کا کوئی بھی excuse نہیں بتایا مطابق کوئی بھی وجہ ہی نہیں بتایا نای لوگوں کا claim دیا dat is very bad thing very bad thing ایک brand کی image کے لیے واٹ اس کے بعد میں نے نہیں سونا کہ کوئی phone ڈیڈ ہو رہا ہے فنگپین سنسر کے تھوڑے بہت side mounted والے کے ڈیشو آتے رہے ہیں لیکن ان ڈیسپلی والا کسی بھی phone کے اندر میں نے ڈیشو نہیں دیکھا پوکو ایکس وائف پرو ہے میں نے پوکو ایکس ایکس پرو دیکھا اور میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بٹ اگر آپ ایف سکس کی بات کرتے ہو مجھے لگتا ہے کہ اب بٹ اوور پرائز فون لائک اگر اس کا کوئی آٹھ جی بی دوسرہ پنج بی والا ویریانٹ ایک لاکھ ایک لاکھ دس ہزار سے نیچے نیچے لیایا جاتا تو وہ بہت کمپیٹ کر سکتا ہے ایک لاکھ دس ہزار روپے تک بھی لیا تھا تو بہت کمپیٹ کر سکتا تھا بڑو بارہ جی بھی پانسو بارہ جی بھی کے حساب سے سناپ لیکن ایٹس ایس جن سری مجھے اچھا لگا ہارڈوئے شاید میں تو ضرور کر گیا ہوں لیکن مجھے اچھا لگا ڈسپلی نوٹ بیٹ بیل کالیٹی تھوڑی سی مجھے ذرا لگی کہ یہاں پر پلاسٹک کی جگہ گلاس ہوتا تو زیادہ پریمیم فیل کر سکتا تھا گیمنگ کے لیے آپ کنسیڈر کر سکتے ہو ڈیسنٹ کیمرہ کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہو بڑے ریم روم ویرینڈ کی وجہ سے کنسیڈر کر سکتے ہو فاس چیارجن کی وجہ سے آپ کنسیڈر کر سکتے ہو بٹ ہاں کہیں اس کا آرڈج بھی والا ویرینڈ آتا تو زیادہ بیٹر تھا بٹ ڈیڈ والا ایشو مجھے بھی فیلحال کہیں بھی سننے کو نہیں ملا ایف سیریس میں سپیشلی ایف سیریس کے اندر فیچر پوکو بھرتا ہے اور یہ سی بی یونٹ ہے کمپلیٹ بیل یونٹ ہے باہر سے ایمپورٹ کی جاتے ہیں پاکستان میں سنبھل نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ان کی پرائس زیادہ ہوتی ہے اور نارملی ایک چیز کو آپ چھوڑ دو نا بھائی کرنا یہ جو میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوتا ہوں انڈیا کی پرائس اور پاکستان کی پرائس میں یہ ڈیفرنس آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹیکسیشن بنا کے بتا رہے ہوتے ہیں آپ کی میری بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا گورنمنٹ نے جو ٹیکس لگائے ہیں وہ برینڈس کو پتا ہے یا گورنمنٹ کو پتا ہے ایک چینج ریٹ کا ایک سپرٹ ہے ایمپورٹ والی جو سی بی یونٹ ہے اس پر ٹیکس اور لگ رہا ہے جو یہاں پر اسیمبل ہو رہا ہے اس پر ٹیکس اور لگ رہا ہے تو بہت سہر ایسے معاملات ہیں جو میں بھی انون ہوں آپ بھی انون ہیں اگر انڈیا میں ساڑھے بائیس دار کا لانچ ہوگا ہے گلوبل مارکیٹ کی پرائس کو اگر کنورٹ کرو گے ٹیکس کو کنورٹ کرو گے کہ نورملی اگر تین سو چار سو ڈالر والا فون ہے تو اس کے اوپر چالیس پچاس ہزار پر تو گورنمنٹ ٹیکس لے لیتی ہے تو یہ بھی چیزیں ہیں اور اگر آپ نے وہ ویلیو فر منی انڈیا والی پرائس کی دیکھنی ہے تو ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ کتنے بندے راضی ہو اگر دس ہزار بندہ راضی ہیں تو میں لان پی ٹی اے فون آپ کو مجھا دیتا ہوں جتنے کہتے ہیں میں آپ کو انڈیا والی پرائس کو دو تین ازار پر فرق سے مجھا دیتا ہوں زیادہ زیادہ ایتنا ہی لگے گا ٹریول ایکس پرائس وہ مل جائے گا پھر آپ لوگوں نے نہیں لینا جب سم چلانے ہی ہے تو ٹیکس تو پی کرنا پڑے گا ٹیکس والی چیز میں ہی ملے گی دودھ لینے جاؤنا تو دو سو روپے کلو ہو گیا سو روپے کلو سو روپے کلو ہوتا وہ اوورپرائز نہیں ہوا یہاں آپ کو انڈیا کی پیسوں کے حساب سے دس بیس روپے کلو آج بھی وہاں دس روپے کا چائے کا پہلی ہے پانچ روپے کی پہلی ہے انڈیا میں پاکستان میں ساٹھ روپے کی تو وہ بھی تو کنورٹ کر کے بتایا کرونا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑا لوجک میں بھی ہمیں چلنا چاہیے میں نراز بات کر رہا ہوں تو میری آپ فیملی ہو لڑ پیار چلتا رہتا ہے اب آپ کرتے ہو تو مجھے بھی تھوڑا دوک ہوتا گیا اور الوجیکل بات ہو رہی ہے اور جب میں کر رہا ہوتا ہو تو پھر آپ اس کو انڈیسٹینڈ بھی کیا کرو اگلی قصد کی بات کرتے ہیں تو اسلام علیکم علی آپ سمارٹ ووچز کو کور کرنا چھوڑ دیا ہے ارے بھائی چھوڑا نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ کچھ سستے لوگ آج کل سستی پروڈکٹ کی زیادہ پرموشن کرتے ہیں مطبع میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے ای کامرس پلیپٹرم بنا لی ہے کوئی پروڈکٹ ان کے اپنی نہیں ہے میں نے ابھی دوہی کی مارکیٹ بھی وزٹ کی مجھے بہت ساری ورائیٹی ملی میں چاہتا ہوں میں بزنس ہمنا سٹیبل کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے پتا نہیں کیوں میں بے وکوفات بھی ہوں اب اتنا سوچتا ہوں لوگوں کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے کر کے لا رہا ہے کوئی کچھ لا رہا ہے اور آگے سے یہ جو ہمارے بہت سارے آج کل انفلنسز بن گئے ہیں خاص کا ٹک ٹاک پر کوئی بھی گھڑی اٹھا لی سات سٹرائپ ہے جی آٹ سٹرائپ ہے ہمارے پاکستان میں نوملی لندک کی چیزیں لینے لوگوں کو پسند آتی ہیں ریسرچ نہیں ہے ٹھیک ہے پروڈکٹ میں جان ہے میں آج بھی کہتا ہوں اچ کے نائن پرو جب میں نے کور کی تھی اور آج بھی میں اس بات پر کائم ہوں سات سے آٹھ ہزار روپے میں دی بیسٹ وچ ایور آئی ہیو ریویوڈ اتنے پیسوں میں ایک کوپی پروڈکٹ کی بات کروں میں جنون یا ہیلو والی پروڈکٹ کی نہیں بات کروں بات ڈس وزا بیسٹ وچ میں نے جس کو بھی دیا وہ انجوائے کر رہا اس طرح کی پروڈکٹ کوئی ہاتھ میں لگی تو میں کور کروں گا پت جب تک یہ سستے بھائی پھر رہے شاید میں نہ کر سکوں سوری فور بیٹ مطلب پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے اگلے پیسن کی بات کرتے ہیں تو موٹو جی پیپٹی فور ورسز کیمن ثریٹی اوپو رینو ایلیون ایف فور کامرہ دیکھو جی پیپٹی فور نہیں لکھنا تھا یا جی ایٹی فور لکھنا تھا آپ نے جی پیپٹی فور چلیز دار پر میں دس کانٹی نی ہو گیا آپ سراک نہیں ہے صرف جی ایٹی فور کا کامرہ بٹ ڈسپلی فور کیمن ثریٹی یہ مائنڈ میں رکھنا پر فورمس جی پیفٹی فور پر فورمس میں کیمن ثریٹی نہیں ہے بٹ لوگ بھی کیمن ثریٹی کی زیادہ بیٹا ہے اوکی جی اوکی جی اوکی جی کہتے ہیں اسلام علیکم ملی بھائی میں اس ٹائم گوگل پیگزل فور ای فائف جی یوز کروں بھائی کوئی ضرورت نہیں چینج کرنے کی جیتنے دو فور ای فائف جی یوز کر رہے چینجیں چالیس پہنٹالیس دار میں ملی آگا ہے تیل نو اوکی اس کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے پیسوں میں اس طرح کا کیمرہ نہیں ملے گا پر فورمس نہیں ملے گا صحیح چل رہا ہے تو ٹھیک ہے رگل لیا ہے توڑ دیا ہے پھر کوئی کرنے اوپر نچے بٹ نہیں کرنے کی ضرورت آپ کو ریال می جیتی سکسٹی پاکستان میں کب آج نہیں آئے گا ریال می بھائی انڈر امبریلا آف اوپو آتا ہے اور اوپو بہت آسے بعد اندر آیا تو اوپو ابھی فلحال ریال می کو اس کے نیک ہول کیا آیا سانس روکا فلحال نہیں فلحال آپ کو نمبر سیریز بھی بڑی ڈیلے مل رہی ہے جہاں پر ریال می 30 سیریز لوج ہونے والی پاکستان میں 12 سیریز کی تیاری کی جا رہی ہے تو یہاں پر موسم زرا تھوڑا عجیب ہے ریال می کا مہاروز کہتے ہیں کیٹ فون فورا کیمرا گود بیٹری بیکپ انڈر 80K بیٹری بیکپ تو نکال دو میری جان کیٹ فون ریفرش ہونے تو بیٹری اتنی اچھی نہیں ملتی یہاں ایس ٹیون پلس ٹائنڈ اف ٹیون مارک 5 آتا تو وہ کہہ سکتے بیٹری 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 فون میں اچھا ملے گا کیمرا کے لیے لینا تو ون پلس اور سامسونگ میں سے کوئی فون لے لے سکتے گوگل پیگزل ٹائپ 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 ریالمی نارزو 70 پرو پی ون پرو ٹائپ پرو ان میں سے کوئی لانچ ہوگا ریالمی ٹائپ پرو آ سکتا باقی پی ون سیریز پاکستان کے لیے نہیں ہے اور نارزو سیریز انہوں نے ڈسکونٹینیو گر دی ہے کیونکہ یہ اپنی نوٹ سیریز کو چلا رہے ہے پاکستانی مارکیت پاکستان جیسے کانٹریز مین پوکو xx pro vs vivo v30 and samsung a55 5 which one is overall better number one poco xx pro v30 a55 poco xx pro higher ram room display اچھا strong build quality design performance too good too good performance ٹھیک vivo v30 for a display for a 2x portrait camera not for a videos samsung for just for our videos and ui updates بس اس وجہ سے تو یہ میں نے rank کر دیا شاومی 14 ultra 385 k میں worth it ہے کے نہیں main سوال دیکھو video تو آئے گی جلدی انشاءاللہ 2 mến سے use کر رہا ہوں پرسن شاید ویڈیو بن پاکستان میں آج کرو تو اتنے پیسوں میں یہ phone بنتا ہے اب اس میں PTA ٹیک کم سے کم کم سے کم اور کچھ نہیں تو لاک خربہ PTA ٹیک ہے مجھے لگتا ہے کہ company نے اچھی price quote کی ہے شاید loss کیا جو کیا ان کو پتا ہے اس اس کا but this price is سوپر دوپر price کیونکہ آپ اگر کوئی نون PTA phone بھی سناپ لگ 8 gen 1 اور 1 inch camera sensor telephoto lens display آپ کسی اور phone میں نہیں ملتا and this is official phone in Pakistan تو یہ mind میں چیزیں رکھنی ہے not a bad price اگر Xiaomi 14 کی بات کرو گے 3 40 000 پر launch یہ بھی ڈیفرنس ہے keep it in your mind not a bad price بہت اچھی price میرے حساب سے کیونکہ اتنی پیسے میں کسی نے لینا ہے تو اس نے لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ششکہ ہے phone undoubtedly ششکہ ہے باقی کیسا ہے یہ میں بتا دوں گا آپ کو مجھے نہیں لگتا پرائز اتنی بری اگر میں انٹرنیشنل پرائز کو cover کرتا ہوں کیونکہ پہلے سے کوئی برینڈ نہیں دے گا علی بھائی اگر آپ بجٹ بناتے ہیں تو آپ ٹیک انڈسٹری پر کتنا فوکس کرتے اور کیا کرتے میں اگر پاکستان کا بجٹ بنا رہا ہوتا تو سب سے جو اسے سبگ حاصل کر سکے ٹیک بجٹ کی بات کرتے 30 to 40 پرسنٹ میں اپنا بجٹ سپنڈ کرتا ٹیک انڈسٹری میں آئی ٹی ایک سپورٹ میں انویشن پر میں جتنے بھی انسٹیٹیوٹ لیول ہیں ان کو بہتر کرتا اور جو لیٹس ریسرچ ہو رہی ہے جس سال بعد پاکستان کی جو ایک سپورٹ ہوتی آئی ٹی میری کوشش ہوتی کہ میں 50 بلیون ڈالرز تک لے جاتا اور ایک بار دنیا کو بتاتا ضرور کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ ٹیلنٹیڈ ہیں بس ان کو ایک ایم چاہیئے ایک مقصد چاہیئے اور ان کو میں نے مقصد دیا اور انہوں نے سیکھا اور خود ٹیلنٹیڈ بچے اور اتنی ایٹی ایکسپورٹ کرتے کہ ہمارے اپنے بہت بڑے بڑے پلیٹ فارم ہوتے بات انفورچنیٹ یہ وہ غبارہ ہے جس میں سے ہوا ایسے کر کے نکل لاتی یہ وہ بادل ہے جو برس پڑتا بات پھل نہیں لیتا تو یس کہ سکتے ہیں اگلے قیسن کی بات کرتے ہیں اگلا قیسن ہے ریال می ٹویلی سیریز کب آ رہی ہے ریال می ٹھرٹین سیریز کی بھی لیک آ گئی ہے تو میں نے بتا دیا بھائی جولائی کے اندر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اوکے جی اینا بیال لہون پوچھتے ہیں نیکس ٹور کب کا اور کہا اے بھائی ٹور نے تو فسا دیا مجھے جرمنی کا ٹور ہوگا پراببلی ابھی 10% ایشورٹی ہے بٹ خوپ سو کہ جرمنی جا رہا ہوں گا کہیں جولائی اینڈ یا اگس کے درمیان میں بھائی ٹور سے تو تھگ گیا ہو پاکستان میرا کے کام سٹوڈیو میں زیادہ کمفرٹ زون ہے بٹ لیٹ سی کیا بنتا کیا نہیں کیا آپ نے ایمجی کار لے لی ہے اگر میں لے بھی لی ہوتی نا تو میں یہاں زیادہ شو آف نہ کر رہا ہوتا فلیکس نہ کر رہ ہوتا الحمدللہ اللہ مجھے دے اللہ پاک سب کو دے اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں اللہ پاک اس کو دے جو اپنے مہباب کا تابدار ہے حلال رسک کے لیے روزانہ محنت کرتا اللہ پاک ان کو بہت ٹائم رکھیں امید کہتا ہوں آپ کو آپ کی کیوریس کلیر ہوگی بیسٹ فون کے بارے میں میں زیادہ نہیں بات کی کیونکہ لاز کیونکہ میں بتا دیا کہ کس پرائیس سیکھمنٹ میں بیسٹ آوی تک ہوئی چل رہے ہیں بیسٹ فون کے بارے بقیدہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے ہر ویک میں ایک سے دو ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں تو دو فالو دو ویڈیو اور جو انبوکسنگ ویڈیو ہیں انبوکسنگ کے ساتھ ہم تھوڑا ریویو بھی کر رہے ہوتے ان کا کمپیرزن اور ریویو کو بھی اپروڈ کر لیا کر اور میں جولائے کے اندر اور سیریز میں انٹریوز کروا رہا ہوں گا تو آپ لوگ جو سپورٹ یہی مجھے کام سکھاتی ہے یہی مجھے طاقت دیتی ہے اور یہی میں سیریز بنا سکتا ہوں انبوکسنگ کی ویڈیو کی حد تک آپ تھوڑا سا کمپرمائز کیا کرو میرے ساتھ باقی ریویو کمپیرزنز اس میں